آج آپ سے گفتگوب کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اب نظر آتا ہے کہ بظاہر ایک کوئی نیا دور شاید شروع کیا جائے جبر کا تشدد کا تو اس موقع پہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت کی ملک کہاں کھڑا ہے اس ملک کی سیاست بلکہ ریاست کا انتظام جو ہے وہ اس وقت کن ہاتھوں میں ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم الیکشن جو دوہزار چوبیس میں ہوا آٹھ فروری کا الیکشن اس کو نظر کے سامنے رکھیں دیکھیں یہ الیکشن پرانا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بات کبھی بھی دھول میں نہیں اڑ جائے گی اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر تمام تر تشدد خوف کے باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وڈانا ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئے کی شاید بارہ سیٹے آئیں گی چودہ آئیں گی اس دن دیکھا آپ سب نے کہ ایک سو ستر سیٹے ہماری نیشنل اسیملی میں آئیں اور اس دن جو ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات وہ ایک شرمناک واقعہ ہے اس دن کہ ہم سب گواہ ہیں تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے ریزلٹ کو نتیجوں کو بدلا گیا کس طرح فارم فورٹی فائیو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں میں تھوڑا سا تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی بنیاد پر آپ ایک مستحکم ریاست قائم کر سکتے ہیں آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کبھی کوئی پروفیسر ڈرکون صاحب آتی ہیں پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اور سمتھم چلیں گے ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ دوڑنا شروع ہو جائے گا یہ سب خام خیالی ہیں فریب کی بنیاد پر کھڑی امارت جو ہے وہ اس نے دھیر ہونا ہی ہے اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھدکاریں پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ جذبے کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ کے شاملے کار ہوں گے اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں عداد و شمار پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے پاکستان آج دنیا کے ان دو تین ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ویزے لے رہے ہیں غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ نے پوری ایک قوم کو تھتکارہ ہے قوم کو تھتکار کر آپ قوم کی فلاہ نہیں کر سکتے آپ ریاست کی فلاہ نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضی کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لائے جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہم خوش ہیں کہ اعتصاب کا عمل یا خود اعتصابی کا عمل شروع ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹیرے میں لائے جائے گا تاکہ ملک جو ہے ریاست جو ہے قوم جو ہے ادارے جو ہیں یکسوی کے ساتھ پاکستان کی فلاہ پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے ہم سب اکٹھے ہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو اکٹھے ہو کر چلیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے جب آپ سولہ سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے آپ سولہ سیٹوں والی پارٹی کو دو تہائی اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے دیکھیں میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں لاہور کا حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئیں ہیں حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شایع کی ہے ٹی وی پہ بیوائے ہیں اور جو ان کے عداد و شمارے میں تو خیر جانتا ہی تھا وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں اس حلقے میں چار سو چھتیس پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسیملی کے میں ان تمام پولنگ سٹیشن پہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتا ہوں لیکن کیا یہ گیا اس رات ایک سو ستر پولنگ سٹیشن پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سو ستر پولنگ سٹیشن اس حلقے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا نوے فیصد سے تجاوز کر گیا ہے اور انہی پولنگ سٹیشنوں پہ صوبائی اسیملی کا جو تناسب ہے وہی چالیس فیصد یا اس سے کم ہے تو یہ ایک بے وکوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ ایک سو ستر پولنگ سٹیشن پہ نوے پچانوے فیصد ٹرن آؤٹ ہو جائے اور وہیں پہ ایک لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سائبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس آئیبان نے لسٹیں دی ان کے مطابق الیکشن ٹریبیونل قائم ہوئے وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یاد رہے کہ اس وقت تہتر قومی اسیمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹشنیں دائر کیوئی ہیں جس میں سے چالیس پنجاب میں ہیں اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں تین تالیس پٹشنیں چل رہی ہیں یعنی کہ یہ تقریباً پچاسی حلقیں ہیں پچاسی سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہی ہیں اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے وہاں اگر جھوٹ اور سچ کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گرے گے میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا جہاں یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جی تھی ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس رات تین بجے آرو صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بیمانی کرنے سے انکار کیا تھا تین بجے ایک نیا آرو مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے اسی طرح میرے حلقے میں ہوا مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر بار پھینکا گیا آرو کے دفتر سے میری اہلیا میری الیکشن ایجنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور بیرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا میرا ایک سو ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ تو یہ مانتے ہیں ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں آج بھی آتے ہیں میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں ہم پاکستان کو فلا کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے کسی میز پہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پاکستان کی فلا کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے ان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے دو ماہ سے تمام الیکشن ٹرائبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی اور آج پھر یہ تقاضی ہے کہ منپسند جو جج ہیں وہ لگانے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیا جائے نہ صرف یہ قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائر جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے وہ جج کا تائین کرے یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی حق اور سچ جو ہے بالاخر اس کی جیت ہوتی ہے اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ بے نقاب ہوگا لہذا میں آپ سے توقع رکھوں گا میڈیا سے اپنے عوام سے کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں ہم حق کی بات کریں اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے ملک کے نظام سے ہے نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے لہذا آپ آئیے ہماری جد و جہود کا حصہ بنیے پی ٹی آئی کی خاطر نہیں پاکستان کی خاطر پاکستان کی عوام کی خاطر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہربانوں قریشی صاحبہ یہ اپنے حلقے کے حوالے سے اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے اور عمومی طور پر جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے گزارشات کریں گے شوہب شاہین صاحب بھی ہیں بسرا صاحب بھی ہیں سب مختصر گفتگو کریں گے سیمابیہ بھی آگئی ہیں بہت شکریہ سیمابیہ بھی بھی بات کریں گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نکتے پر لانا چاہتی ہوں ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پاٹسپیشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ بوٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کرنا نمائندہ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زیادہ مضبوط تب ہی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پالمان میں آئیں گے اب آٹھ فروری کو کیا ہوا سب سے پہلے تو پاکستان تحریک کے انصاف وہ جماعت ہے جس نے اکیس خواتینوں کو جنرل سیڈز پر نومنیٹ کیا وہ الیکشن لڑی مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسیمبلی سے ہیرہ پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا فارم سنتالیس کے ذریعے باہر رکھا گیا صرف پانچ خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پالمان میں مگر ہم میں سے نو خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائبیونلز میں اپنے پیٹیشنز دائر کیے ہیں ان میں سے سب سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر کھول شوزب صاحبہ ہیں ہماری ویمنز ونگ کی پریزیڈن سمابیا یہاں بیٹھی ہیں کیسرا الہی صاحبہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں میری اپنی پیٹیشن ہے بہت ساری خواتین ہیں ہم سب نے پیٹیشنز دائر کی بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا کیونکہ جو پیغام دیا گیا آٹھ فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں یہ آواز نہیں اٹھائیں گی مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میمبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹیٹین نہیں کی گئی آج سپریم کورٹ میں تین سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا ہم کہاں جائیں میرا کازی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی آرو سائبان نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسپٹ کریں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں ساڑھے سولہ ہزار ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا یہ بہت بھاری تعداد ہے اس الیکشن کے اگر ہم پاس ٹرنڈز بھی دیکھیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ تو چار ہزار سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں یہ ساڑھے سولہ ہزار میں سے ساڑھے بارہ ہزار اڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم پینتالیس اور سنتالیس میں فرق ہے یہ ساڑھے بارہ ہزار ووٹ یہاں پر میرے پاس چالیس پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا وہ میرا تھا اسے مسترد کیا گیا چالیس پولنگ سٹیشنز کی ساری گیم ہے اور اس میں سب سے تاجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا ہارا ہے شاید شاہین صاحب